موسیقی اسلام علیکم ناظرین سے میں ہوں نمرا قوان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز بلوچ طلبہ بازیابی کیس جبری گمشدگی پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں نگرہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کون بے وقوف جبری گمشدگیوں کی ایڈوکیسی کرے گا نون سٹیک ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں نئے صدر مملکت کا انتخاب الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا نگرہ وزیراعظم نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے صدر کو دوبارہ ایڈوائز پھیج دی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے متبادل انتظامات مکمل کر لیے گئے خیبر پختون خواہ اسمبلی کے نو منتخب براکین نے حلق اٹھا لیا اسمبلی میں گھڑی اور لوٹے کی ہونج نون لیگ کی خاتون رکن پر لوٹا پھینک دیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایوان میں شدی نارے بازی بھی کی ایم کیو ایم کا منڈٹ سو فیصد جالی ہے مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیک ہو گئی ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے اپنی لیک ہونے والی آڈیو کی تصدیق کر دی آڈیو لیک پر مصطفیٰ کمال کی وضاحت بھی آگئی گوادر میں سولہ سال بعد ریکارڈ، موصلہ دھار بارش، حالات، اپتر، متعدد علاقے زیرے آف، شہری نکل مکانی پر مجبور کراچی میں یکم مارچ سے بادل برسنے کی پیشنگ ہوئی درجہ حرارت میں اچانک کمی، ٹورنٹو کے لیے تیز ہوایں چلنے کا امکان انوائرمنٹ کینیڈا نے موسم کا خصوصی بیان جاری کر دیا ہواوں کی رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا نیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیا نیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ جبری گمشدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ جبری گمشدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں طلب کیے جانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے جیسٹس محسن کیانی نے کہا ہے کہ ہم نے دو سال میں کئی سماتے کی بلوچ طلبہ اٹھائے گئے کچھ لوگ دہشتگرد ہیں کچھ نے ٹی ٹی پی کو جوائن کیا کچھ لوگ گھروں کو پہنچ گئے ہیں ریاستی اداروں کو کام بھی کرنا ہے اور انہیں جواب دے بھی ہونا ہے دورانے سمات جیسٹس محسن افطر کیانی نے نگرہ وزیراعظم سے مقاومہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہے کہ آج چھبیسویں سمات ہے ہم صرف بلوچ طلبہ کی حد تک کیس دیکھ رہے ہیں بتایا گیا ہے کچھ ٹی ٹی پی کا حصہ بن چکے ہیں ان کے مطابق کچھ طلبہ گھر آ گئے ہیں اور کچھ کو ٹریس کر رہے ہیں کیس چلا ہے تو کچھ لوگ گھر آ گئے جسٹس محسن افطر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ ادارے قانون سے بالاتر نہیں ہے آپ نے عدالت میں پیش ہو کر ثابت کیا کہ آپ بھی قانون کو جواب دے ہیں جبری گمشدگی بلکل ایک مختلف معاملہ ہے ریاستی اداروں کو معلوم ہے ملک کیسے چلانا ہے لیکن لوگوں نے حقوق کے خلاف پرزی کر کے ملک نہیں چلانا عدالت میں نگرام عزیر آزم نے کہا کہ سڑک کنارے لوگوں کو مارا گیا مگر مچال ہے کسی کو انسانی حقوق یاد آئے بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے چودری نام ہے گونی مار دی جاتی ہے گجر نام ہے گونی ماری جاتی ہے دہشتگردی کے ہاتھوں نوے ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں نان اسٹیک ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ آپ بلوچستان کیسے جائیں گے بلوچستان میں نسلی پروفائلنگ کر کے قتل کیا جاتا ہے نان اسٹیک ایکٹرز کو لوگوں کو قتل کرتے ہیں اس پر کیوں نہیں بولتے عدالت نے ریماس دیئے کہ بلا شباہ یہ چنگ ہے ہماری افاج اور ادارے لڑنا ہیں قانون ایک ہے سب کے حقوق ہیں نگرام عزیر آزم نے کہا کہ بیش سال سے لڑائی چل رہی ہے آئندہ پارلیمنٹ آئی اے وہ بھی دیکھے گی آئے روز کے الزمات سے ریاست کو نکالنا چاہیے ہم نے اس لئے ہتھیار نہیں اٹھایا کہ ریاست نے ہمارے حقوق کی گارنٹی دی ہے جیسٹس محسن افطر کیانی نے ریماس دیئے کہ کسی نان اسٹیک ایکٹر کو کوئی عدالت بھی تحفظ نہیں دے رہی نگرام عزیر آزم نے کہا کہ آنے والی حکومت سے کہیں گے قانونی افرسیکیوشن کے مسائل حل کریں نگرام عزیر آزم نے کہا کہ میں سرے لاپتہ افراد کے حوالے سے وضاحت کر رہا ہوں یہ لاپتہ افراد کا پوچھیں تو پانچ ہزار نام دے دیتے ہیں یا خود بھی اس اشیو کو حل نہیں کرنا چاہتے اور ان کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم تصور کرنا درست نہیں وکیل ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ تاثر درست نہیں کہ ہم ریاست کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہم بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں اور ہم کبھی بھی دہشتگردی کو سپورٹ نہیں کرتے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے یہ بات بہت تقریبتے ہوتی ہے کہ جب بات لاپتہ افراد کی ہو تو بات دہشتگردوں کی طرف چلی جائے گی نگرام عزیر آزم انوار الحق کا کرنے کہا کہ زندہ رہنے کا حق سرے فہرست ہے مجھے بلوچستان سے ہونے کی وجہ سے وہاں کے حالات کا زیادہ علم ہے بلوچستان میں مسئلہ مضامت ہو رہی ہے نگرام عزیر آزم انوار الحق کا کرنے کہا کہ میں ایمان مزاری کے دلائل سے اختلاف کرتا ہوں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میں کل ٹی ٹی پی جوائن کر کے مارا جاتا ہوں تو گھر والے بھی روئے دھویں گے فیصلہ ایک شخص کرتا ہے اور اس کے نتائج دوسروں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں یہ بڑا آسان ہے کہ آپ لوحکین کے نام پر آ کر کہنا شروع کر دیں جسٹس محسن اخترگیانی نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ عدالت نے جو کمیٹی تشکیل دی اس کی رپورٹ جمع کروا دیں بلوچ طلبہ کی بازیابی کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی آئندہ سماعت کی تاریخ بات میں دی جائے گی سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی سیشن بلانے میں صدر مملکت کے اعتراض پر نگرام وزیر آزم نے صدر کو دوبارہ ایڈوائز ارسال کر دی ساتھ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا اختیار دے دیا مزید احوال اس رپورٹ میں سولویں قومی اسمبلی کا اتتاحی سیشن بلانے میں صدر مملکت کے اعتراض پر نگرام وزیر آزم نے صدر کو دوبارہ ایڈوائز ارسال کر دی ساتھ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا اختیار دے دیا جبکہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے انتخاب کے لئے شیڈیول جاری کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق نگرہ وزیراعظم نے قومی اسیمبلی سیکریٹیریٹ کو آئینی ڈیڈ لائن گزرنے پر اجلاس بلانے کا خیار دے دیا ہے جس پر قومی اسیمبلی سیکریٹیریٹ نے آئینی ڈیڈ لائن پوری ہونے پر اجلاس بلانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کا کرنے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھیجوائی گئی سفارشات میں آئین کے تحت اسیمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات کے اکیس دن کے اندر اجلاس طلب کرنا آئینی ڈیڈ لائن ہے صدر مملکت آئین میں درج ڈیڈ لائن کے مطابق قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے دری اصنا صدر مملکت کی جانب سے اجلاس نہ بنانے پر قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کے متبادل انتظامات مکمل کر دئیے گئے قومی اسیمبلی سیکریٹریٹ نے بھی نگرہ وزیراعظم کو سمری ارسال کی ہے جو کہ وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے دی گئی ہے تاہم یہ سمری واپس سیکریٹریٹریٹ کو موصول ہو گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ قومی اسیمبلی اجلاس کا نوٹفیکیشن بودھ اور جمعہ رات کی درمیانی شب جاری کیے جانے کا امکان ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے انتخاب کے لئے شیڈیول جاری کر دیا الیکشن کمیشن یکم مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول اور پابلک نوٹس جاری کرے گا آئین کے تحت کاغزاد نامزدگی جمع کرانے کے لئے ایک دن مقرر کیا جائے گا مجاویزہ پروگرام کے مطابق دو مارچ دن بارہ بجے تک امیدوار اپنے کاغزاد نامزدگی کسی بھی پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس جمع کروا سکیں گے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تمام خواہش مند امیدواران آہ سے ہی کاغزاد نامزدگی الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد اور صبح الیکشن کمیشنر سے حاصل کر سکتے ہیں صدارتی انتخاب کے لئے مطلوبہ الیکٹرال کالیج 39 فیوری کو مکمل ہوگا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر کا انتخاب عام انتخابات کے نقاط کے بعد تیس روز کے اندر کروانا لازم ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے نو منتخب عراقین نے حلف اٹھا لیا نامزدگی وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایوان میں پہنچے مزید آوال اس ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے نو منتخب عراقین نے حلف اٹھا لیا صبح اسمبلی کا افتتاہی اجلاس آج صبح گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا جو تقریبا پونے ایک بجے شروع ہوا اسپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق غنی کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں پہلے مرہومین اور شہدہ کے لئے دعائی مغفرت کرائی گئی جس کے بعد مشتاق غنی نے 115 نو منتخب عراقین سے حلف لیا تقریب حلف برداری کے بعد اسپیکر مشتاق غنی نے کہا کہ شام پانچ بجے تک سپیکر اور ڈپٹی سپیکر لاکشن کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں اور رات بارہ بجے تک کاغذات واپس دیے جا سکتے ہیں جبکہ کل صبح دس بجے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لئے پولنگ ہوگی نامزد وزیرعالہ کے پی کے علی امین گنجاپور عمران خان کی تصویر کے ساتھ اہوان میں پہنچے عمران خان نے سپیکر کے پی کے اسمبلی کے لئے بابر سلیم سواتی کو نامزد کر دیا اسمبلی قنون کی کارکن سوگیہ خان ہاتھ میں گھڑی لے کر اسمبلی ہال پہنچی جہاں وہ لوگوں کو حات میں پہنے جانے والی گھڑی دکھا رہی تھی کہ اس دوران اسمبلی میں موجود پی ٹی آئی کارکنان نے ان پر حالی بوتل جوتا بالپین اور لوٹا پھیکا لیکن سوگیہ خان سلسل لوگوں کو گھڑی دکھاتی رہی اس دوران اسمبلی میں موجود پی ٹی آئی کارکنان نے شدید نعرے بازی بھی کی جبکہ اس موقع پر پی ٹی آئی کے نامزت وزیرعالہ علی امین گنڈا پور بھی اسمیلی میں موجود تھے انتظامیہ نے اسمیلی اجلاس میں شرکت کے لیے ایک ہزار سے زائر پاسس ایشو کر رکھے ہیں اور اسمیلی میں لوگوں کی گنجائش اس سے کم ہے جس کے باعث اجلاس سے قبل ہی اسمیلی میں شدید بدنصمی دیکھنے میں آئی ہے اسمیلی کے اجلاس کو دیکھنے کے خواہش مند افراد حکم پیل کرتے ہوئے اسمیلی ہال میں خزکر متعدد ایسے افراد بھی اسمیلی ہال میں داخل ہوئے جن کے پاس پاسس موجود نہ تھے اس دوران لوگوں کے درمیان شدید دھینگا مشتی بھی ہوئی اور جسے جہاں موقع ملا وہ وہاں چاہ کر بیٹھ گیا دوسری جانب اسپیکر مشتاق غنی نے اسد کیسر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اب کے پی کے اسمیلی کا نیا اسپیکر اسد کیسر کے بھائی آقب اللہ کے بجائے بابر سلیم سواتی ہوں گے پارٹی زرائے کے مطابق دس دن قبل اسد کیسر نے لابنگ کر کے اپنے بھائی کو اسپیکر کے عہدے کے لئے نامزد کیا تھا جبکہ اسپیکر مشتاق غنی نے لابنگ کرتے ہوئے آقب اللہ کا نام اسپیکر کے عہدے کی فہرس سے نکال دیا پارٹی زرائے نے بتایا ہے کہ سبائی اسمیلی کے اسپیکر کے لئے بابر سلیم سواتی اور ڈپٹی اسپیکر کے لئے چترال سے منتقب ہونے والی رکن سبائی اسمیلی سرائیہ بی بی کے نام پر اتفاق گوا ہے پولس نے شدید بدنظمی کے بعد اسمیلی کا گیٹ بند کر دیا لیکن کارکران باہر کے راستوں سے پھلانگ کر اسمیلی کی حدود میں داخل ہو گئے بدنظمی کی وجہ سے کئی میڈیا نمائندوں کو بھی اسمیلی کے اندر داخل بنی کا موقع نہ ملا اور بیشتر نامنتقب ارکان کو گاڑیوں کی پارکنگ میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مصطفیٰ کمال کا سوشل میڈیا پر اپنی آڈیو لیک ہونے پر وضاحتی بیان آ گیا متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنمہ مصطفیٰ کمال نے بریفنگ کے دوران لیک ہونے والی آڈیو کی تصدیق کر دی مصطفیٰ کمال کا سوشل میڈیا پر اپنی آڈیو لیک ہونے پر وضاحتی بیان آ گیا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر رہنمہ مصطفیٰ کمال نے بریفنگ کے دوران لیک ہونے والی آوڈیو کی تصدیق کر دی مصطفیٰ کمال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری آوڈیو اتوار کے روز رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ریکارڈ کی گئی ہمیں شک تھا رابطہ کمیٹی میں ایم پیو ایم لندن کے لیے کوئی کام کرتا ہے آوڈیو ریکارڈنگ سے معلوم ہو گیا ایم پیو ایم لندن کے لیے جاسوسی کھون کر رہا ہے واضح رہے کہ حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون سے مذاقرات کے بعد ایم پاکستان کے اجلاس میں مصطفیٰ کمال کا لیک ہونے والی آوڈیو میں کہنا ہے کہ نون لیگ سے مذاقرات کے لیے پہنچے تو لگا جیسے بن بلائے کر جیسے کوئی دروازہ کھول کر اندر آ جائے تو آپ بڑھتے ہیں کہ اچھا آ جاؤ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے مذاقرات پر اعتماد میں نہیں لیا الٹا کہا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ایم پیو ایم کا منڈیٹ سو فیصد جاری ہے اس لیے ایم پیو ایم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رابطہ کمیٹی کو یہی بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کہتی ہے نمبر پورے ہیں ایم پیو ایم کی ضرورت نہیں ہے اس آوڈیو لیک میں یہ باتیں خبر نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ خبر یہ ہے کہ اب بھی ایمکیوم لندن کے لوگ رابطہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں اب ہمیں پتا چلیا کہ وہ گھس پیٹھیا کون ہے جس کا بہت دن سے ہمیں انتظار تھا یہ آرڈیو آرٹسوپ ایمکیوم لندن سے ریلیز ہوئی ہے بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے رینگسن فائل میں کوئی ایمکیوم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں پتا نہیں چل پا رہا تھا شک تھا کچھ لوگوں پہ لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے اس آرڈیو نے ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کرایا معلوم کر رہا تھا ہمیں ایکزیک پتا چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایمکیوم لندن کے لیے کام کر رہے ہیں مغربی ہواوں کے طاقتور سسٹم کے تحت کل سے بلوچستان میں مزید موصلہ دھار بارشیں ہوں گی کراچی میں یکم مارچ سے بادل برسنے کی پیشنگوئی سامنے آئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں مغربی ہواوں کے طاقتور سسٹم کے تحت کل سے بلوچستان میں مزید موصلہ دھار بارشیں ہوں گی اس سسٹم کے بائیس کوئٹہ، چمن، پشین، قلہ سیف اللہ، قلہ عبداللہ زیارت میں بارش جبکہ ان شہروں کے ایڈ گیٹ موجود پہاڑوں پر برواری متوقع ہے بلوچستان کے شہر گوادر میں سولہ سال بعد فروری میں ریکارڈ موصلہ دھار بارشوں کے بعد حالات ابتر ہو گئے آربن فلڈنگ سے نظام زندگی متاثر ہے مہک و موسمیات کے مطابق مغربی سسٹم کے تحت گوادر میں فروری کے مہینے میں اب تک سب سے زیادہ 125 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گوادر میں سندوہزار آٹھ کو فروری کے مہینے میں 38 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی دوسری جانب سیول ایوییشن اتھارٹی نے سیلاوی صورتحال کے پیش نظر گوادر ائرپورٹ کو فلائٹ آپریشن بندج کا نوٹم جاری کر دیا سی اے اے کے مطابق سیلاوی صورتحال کے باعث گوادر ائرپورٹ کو فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیا گیا ائرپورٹ کے ایپرن، ٹارمک اور دیگر ایریاس میں چینج تک پانی ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ سردیوں کی بارش حمومن اتنی شدت کی نہیں ہوتی کل سے ملک پر نئے سسٹم کے تحر ہیوی سپیل دکھائی دے رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ گوادر میں اس بار غیر معمولی بارش ہوئی ہے یہاں ان مہینوں میں اتنی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس نے کہا کہ کراچی میں گزشتہ دو دن تیز ہوا چری جبکہ آج اس میں کمی آ چکی ہے انہوں نے بتایا کہ گوادر میں کل دوبارہ تیز بارش کا امکان ہے جبکہ یکم مارس سے کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا مزید کہنا ہے کہ جنوری اور پروری میں پہاڑوں پر پڑھنے والی برف زیادہ دیر نہیں رہتی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کے پی کے کچھ علاقوں میں طوفانی بارش ہو سکتی ہے جس کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے واضح رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے بھی زائد سے گوادر جیونی اور سربندن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے دوسری جانب خیبر پختون خواہ میں آج سے بارش اور برباری کا سیسلہ شروع ہونے پر پی ڈی ایم اے نے صبح انتظامیہ کو الیرٹ رہنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے زلہ انتظامیہ کو پیش گئی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے پہاڑے علاقوں کے ندینالوں میں تغیانی اور فلاجنگ کا خدشہ ہے بارشوں سے شہر علاقوں میں آربن فلاجنگ کا امکان ہے برباری بارشوں سے بالائی ازنا میں لینڈ سائیڈنگ ہو سکتی ہے